ہلو جی اسلام علیکم and welcome to the show آج کا تڑکا میں شیف جلال اور آج کی ہماری ٹیم ایک بار پھر حاضرین جی بڑی زبردست مزیدار لذت سے بھرپور اور رائکے دار سی ریسیپیز لیکن اور آئیم شور میں تھوڑا سا لیٹ ہوا ہوں تو اس کے لیے معذرت کہ پانچ منٹ تھوڑا سا ٹریفک اور سسٹم ہمارا جو ہے اس میں تھوڑے سے ہم بیزی ہو گئے بٹ خیر تو انشاءاللہ آج بٹ یہ جو ہماری طرف سے ہم لیٹ ہوا ہیں میں لیٹ ہوا ہوں تو اس کی وجہ سے ہم آج بڑی مزیدار سی ریسیپی آپ کو بنانا سکھائیں گے تو یہ دونوں ریسیپیز آپ نے ٹرائے کرنے کے بعد آپ سب نے ہمیں دینا ہے فیڈبیک اور فیڈبیک دینے کے لیے آپ سب ہمیں جوائن کریں گے انسٹرگرام ٹویٹر اور فیس بک پہ ہمارے پیجز کا جو لنک ہے وہ ہے جی آج انٹرٹینمنٹ اور آج انٹرٹینمنٹ ہی ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے جی جس پر آپ اب تک کی تمام ریسیپیز ریمیڈیز اور ہمارے گیس جتنی بھی آ چکے ان سب کے شوز اور جو انہوں نے ریسیپیز بنانے سکھائیں گے وہ سب آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبر آن سکرین ہے کال کرنے کے لیے اور آج میں آپ کو بتاتا چلوں ریسیپی کے بارے میں تو میں بتاتا ہوں ہم آج کھٹی دال بنا رہے ہیں اور چاول بنا رہے ہیں اس دن ہماری بات ہو رہی تھی ہماری ایک دوست فیملی میں ہمارے انہوں سے جنہوں نے بات کی تھی کہ کھٹی دال اور ہمارے حیدر آبادی جو کھانے ہیں اور وہ ساری چیزیں تو اس سے ہمیں ہم وہ ہوئے کہ یہ ریسیپی ہونی چاہیے تو اس لیے ہم نے یہ ریسیپی سالک کی اور آج آپ لوگوں کے لیے ہم وہ ریسیپی بنا رہے ہیں تو مونگ کی دال کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو مونگ کی ویٹیمنز اور منل سے بھرپور غزہ جو ہے یہ دال کہلاتی ہے اچھا بینجن لگیومز جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے جی یہ منل اور ویٹیمنز سے بھرپور ہیں ہم ہوتا کہہ سبزی کی جس طرح سے ہم نے لاسٹ آپ لوگوں سے باتیں کی کہ سبزی کا انٹیک اپنی لائف میں لے کر آئیں اسی طرح سے آپ دال جتنی بھی لگیومز بینز ہیں جتنی بھی دالیں ہیں ٹھیک ہے جی ان کا بھی استعمال اپنی زندگی میں ایٹ کریں ٹھیک ہے پروٹین کے جگہ آپ کو مطلب جہاں آپ میٹ خوراک آپ کی ہے وہاں پر اگر آپ دال جیسے آپ پولٹری جتنی بھی ہم چکن ہیں ٹھیک ہے برڈز ہیں جتنی بھی اچھا گیمنگ برڈز کا گیم علاق ہے جتنی بھی جو آرگینک یا آپ کہنے کے دیسی چیزیں ہیں وہ تو فائدہ مند ہے مگر فارمنگ جتنی بھی ہیں وہ نقصان دیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آرگینک آپ کو جو بھی برڈز ملتی ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اچھا جب ہم دالوں کی بات کرتے ہیں چاہے اس میں چینر کی دال ہو مونگ کی ڈال ہو مونگ مسور کی ڈال ہو یا آپ کی ماشکی ڈال ہو یا آپ کی کالی ڈال ہو ٹھیک ہے جتنی بھی ڈال ہیں سب فائدے مند ہیں اچھا بین دن لگے ہیں آپ کینوہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے کینوہ بھی اس کے اندر آپ کا آجاتا ہے گرینس کے اندر ٹھیک ہے جہ پھر آپ کے بہت سارے اور بھی انگریڈنس آجاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو گھوٹالا بنا کر یا ان کو بوائل کر کے ان کو کری فارم میں لے کے جائیں جیسے ہم گھروں میں ڈالے بناتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی طرح سے ڈال کو پکائیں اور ہم ان کو کھائیں روٹی کے ساتھ اور چاول کے ساتھ اس طرح سے تو آپ ان کو ان بینز کا ان لیگیومز کا جیسے اب اورزو ایک رائیس آتا ہے ایک چاول آتا ہے جو بڑا چاول ہوتا ہے اگر آپ بات کریں تو سیلہ رائیس جو پروسس رائیس ہے یا باسمتی رائیس یا کورین رائیس یا ٹوٹا چاول جو ہمارا ملتا ہے یا پھر آپ ریزوٹو رائیس یہ رائیس کے قسمیں ہیں ان چاول کے بھی آپ سیلیج بنا سکتے ہیں پھر دال جتنی بھی دال ہیں ان کی آپ سیلیج بنا سکتے ہیں جتنے بھی بینز ہیں جیسے گرین بینز ہیں فرنچ بینز جس کو ہم پھلی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی پھلی ہو گئی یہ مون کی دال اور یہ جتنی بھی دالیں ہیں پھر لو بیا ہے وائٹ ریڈ ان کے آپ اچھے مزیدار سیلیج بنا سکتے ہیں اچھا اب سیلیج بنانے کی جب بات آتی ہے تو سیلیج اب کنزپشن اگر آپ جیسے فور اگزامپل ہم دن میں سیلیج بنانے کی بات کرتے ہیں ہم بولتے ہیں دن میں ہمیں بھوگ لگتی ہے اور لوگ بولتے ہیں کہ کھانا آپ ایک ٹائم کا سکپ کر دیں اور اپنا خوراک دو ٹائم کی کر دیں رات میں تھوڑا سا کھائیں اور صبح بیٹ فنس میں اچھا کھائیں لنچ سکپ کر دیں تو آپ کا ویٹ لوز جائے گا ایسا ایسا نہیں ہوتا فیٹ فری جو آپ کی چیزیں ہیں جیسے بینز لگیومز ہیں ان کی آپ بہترین مزدار سی سیلیڈز بنائیں اور ان کا استعمال اپنی لائف کے اندل لے کر آئیں جیسے کہ دو سو گرام میں اگر ہم مون کی دال کے وٹمینز اور منرلز کی بات کرتے ہیں تو دو سو گرام میں تقریباً دو سو بارہ کیلوریز جو ہے نا کاؤنٹ اس کا کہہ جاتا ہے جس میں زیرو پوائنٹ ایٹھ گرام جو ہے نا چکنائی فیٹ ہے صحیح ہے تمہارے لئے زیرو ہی ہے ٹھیک ہے چکنائی ہے چودہ گرام اس کے اندر پروٹین ہے ٹھیک ہے فیفٹین گرام اس میں فائبر ہے صحیح ہے تھرٹی ایٹھ گرام اس میں کابز ہے صحیح ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر روزانہ کے مطابق اسی فیصد اس کے اندر مگنیز اور مگنیشیم ویٹیمن بی اور ون بی ون اور فاس فورس آئرن کا پروٹیشم آئرن کاپر پروٹیشم زنک اور کئی ویٹیمنز اس کے اندر پائی جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موں کی ڈالو یا چاہے جو بھی ڈالو ٹھیک ہے آپ دن میں اس کا ایک ٹائم پر سیلڈ بنانا شروع کر دیں سیلڈ کے اندر آپ کیا کریں گے کیکمبر گرمیاں ہیں ان کا کیکمبر کا استعمال کریں ٹھیک ہے جی پیاز آپ چاپ کر کے استعمال کریں پھر بیزل تلسی کے جو پتے ہیں ٹھیک ہے نیاز بو کے جو پتے ملتے ہیں جو تخ ملنگا جس کا ہم بناتے ہیں اس کے جو پتے ملتے ہیں ان پتوں کو آپ پیس بنا لیں یا ان کو باری چاپ کر کے اس سیلڈ کے اندر استعمال کریں تھوڑی سی کونٹیٹیٹر لے گی کیونکہ وہ کافی شارپ فیور ہوتے ہیں ان کے آپ وہ آئیٹ کریں دالو کے ساتھ اور آلیو آئل تھوڑا سا آئٹ کریں سالڈ پیپر ٹھیک ہے اور لیمان جوس ٹھیک ہے لیمو کا رس آئٹ کر کے اس کو اچھا سا سیلڈ بنا لیں اب اس کے اندر آپ کے اوپر آپشن ہے کہ آپ کے پاس آپشن میں بلیک والی فیٹ کرنا چاہتے ہیں زیتون وہ آئٹ کریں اس کے اندر شامل کرسکتے ہیں مشروع شامل کرسکتے ہیں بیل پیپر شامل کرسکتے ہیں گاجر اس کے اندر شامل کرسکتے ہیں جو وہ سبزیاں جو آپ کچھی کھا سکتے ہیں وہ ساری سبزیاں آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں سلاعت کے اندر اب آپ دو سو گرام دائی سو گرام یا تین سو گرام بنا کر کھائیں یا سو گرام بنا کر کھائیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے جتنی بھوک ہے اس بھوک کے حساب سے آپ کھانا کھائیں اور تھوڑی سی بھوک بچا کر رکھیں تاکہ جو آپ کا میدہ ہے اس کو کام کرنے کی کہیں گے کہ تمنا ہو اور وہ اپنا کام کنٹینیو کرتے رہے اور آپ کا کھانا صحیح طرح سے ڈائجسٹ ہو اور ٹائم پر آپ کو دوبارہ بھوک لگے جب دوبارہ بھوک لگے گی تو اس ٹائم پر بھی آپ نے بھوک بچا کر کھانا ہے تاکہ وہ کھانا بھی آپ کا ٹائم پر حضم ہو جائے تو اس سے ہوگا کیا کہ جو آپ کا ایکسٹر فیٹ ہے وہ لینا شروع ہو جائے گا ایکسٹر فیٹ جیسے ہی لینا شروع ہوگا اور ایکسٹر فیٹ آپ کے اینڈ سے کھانے کی ذریعے آپ کو ایکسٹر فیٹ ملے گا نہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی چربی جو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ واک کریں ایکسرسائز کریں جس طرح سے حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ایک منٹ میں 62 قدم آپ نے چلنا ہے تو وہ کریں ٹھیک ہے اور آپ جم جائیں سویمنگ کریں تو وہ ایکسرسائز جو آپ کو فٹ رکھے ٹھیک ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ انزائیٹی جیسی بیماریوں کے پیشن نہیں ہوں گے آپ کو غلط سوچ نہیں آئے گی آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگا آپ کا میٹیبلیزم بہت اچھا کام کرے گا آپ کے چہرے پر اسکن آپ کی ٹائٹ ہو جائے گی آپ کے چہرے کے اوپر فریشنس آ جائے گی آپ کا چہرہ گلو کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری خوبیاں اس کے اندر آ جائے گی صرف خوراک اچھی کرنے پر اور تھوڑا سا دن کا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنا ہے آپ کو دینے پر تو آج جو ہم ریسپیز بنائیں گے ان میں جو سب سے پہلی ریسپی ہماری ہوگی وہ ڈال کے ہوگی کھٹی ڈال اور اس کے بعد ہم چاول کی طرف جائیں گے اچھا کھٹی ڈال کے اندر اگر ہم بات کریں تو کھٹی ڈالوں میں کہیں طرح سے لوگ کھٹی ڈال بناتے کچھ اس میں سونٹ کچھ اس کے اندر مطلب الگ الگ لیمن ٹھیک ہے ہم ٹیمرنٹ کا استعمال کر رہے ہیں پھر ٹڑکا اس کے اندر ڈالتا ہے کوئی کڑی پتے کا ڈالتا ہے کوئی ہری میٹس اور دھنیا پودینے کا ڈالتا ہے ٹھیک ہے کوئی لیسن کا ڈالتا ہے تو یہاں پر جو ہم نے ریسپی آپ لوگوں کے لئے سلک کی ہے وہ ریسپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ نے ہمیشہ کی طرح جو میری بہنیں اور مائیں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں وہ ہمیں جب فیڈبیک دیتی ہیں تو یقین جانے کہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور سب سے پہلا سب سے بڑی چیز کہ آپ لوگوں کا پیار ملتا ہے لاس ٹیبنٹ میں جب میں گیا ایک ٹیبنٹ کے اندر تو ہم وہاں پر ساری بہنیں اور مائیں ہماری تھی موجود اور انہوں نے بڑا پیار اور بڑا عزت دی ٹھیک ہے جی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اور آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیڈبیک آپ لوگ کو کینٹ چاہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب جو ہماری محنت ہے نا وہ رنگ لا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیں بتانے کے لیے آپ سب جوائن کریں گے انساگرام ٹویٹر اور فیس بک پہ ہمارے پیجز کا لنک ہے جی آج انٹرٹینمنٹ اور آج انٹرٹینمنٹ ہی ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے کال پہ بات ہو رہی ہے آپ لوگوں سے اور ہوتی رہی گی اسی طرح تو آپ لوگ کال کیجئے نمبر اون سکرین ہے ہمارے گس بھی آ چکے ہیں ٹھیک ہے ایگزیکٹیف سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان کے اور اس کے علاوہ ایگزیکٹیف شیئرمن ہے یہ لیگل ایڈ ان ہیومن رائٹس کے کمیونٹی سند بار کانسل کے پھر ممبر انٹرنیشنل بار ایسوسیشن یوکے پھر اس کے علاوہ ممبر انٹرنیشنل ہیں انٹرنیشنل ہی ہیں لو ایسوسیشن یو ایس اے کے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب بھی ہنڈرین ٹین پرسنٹ جانتے کیونکہ اکثر آپ ان کو سکرین پر دیکھتے ہیں بیریسٹر خواجہ نویر احمد صاحب اچھا خواجہ صاحب ہمارا تو کوکنگ کا شو ہے اور آپ ماشاءاللہ سے خوش مزاز انسان ہیں جتنی آپ کے تعریفیں اور لوگ آپ کے فین ہیں دیکھتے ہیں آپ کو سنتے ہیں تو اس سے بڑا اثر پڑتا ہے لوگوں پہ بہت شکریہ تو خواجہ صاحب یہ بتائیں سب سے پہلا سوال میرا آپ ایک عرصے سے وقالت کرتے ہوئے ہیں اور سارے سسٹم کے اندر ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جس حساب سے ملک کے حالات چل لیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں سر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے حالات تو کافی مشکل ہیں وہ آپ کا یہی سوال ہے جب یہ فیض احمد فیض صاحب لینن پرائیس لے کر آئے تھے تو ان سے کسی نے سوال پوچھا تھا کیونکہ پاکستان کی حالات شروع سے ہی دگر گو رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا سار کہ اس ملکہ کیا بنے گا انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ یوں ہی چلتا رہے گا یوں ہی چلتا رہے گا یہ ان کا جواب ادھار لے کہ میں نے دے دیا آپ کو یوں ہی چلتا رہے گا اللہ ہم یا حالات بہتر کریں چلاتا رہے بس آپ اچھا ماشاءاللہ ایک عرصے سے آپ ہیں وقالت کے اندر تو پڑھائی میں پہلے تو اگر میں پوچھنے چاہوں خواہی صاحب آپ سے کہ آپ پڑھائی میں کیسے تھے اور دوسرا چھی تھا نارمل اچھا سٹوڈنٹ تھا پھر اس شروع سے شوق تھا کہ وقالت میں آ لیں جی میں اچھا میں سکول میں کرتا تھا نا وہ تقدیری مقابلے اس زمانے میں سکول میں تو ٹیچر تقدیر لکھے دیتے تھے پھر رٹا لگواتے تھے پھر خاص ٹاپک ہوتے تھے سیرت نبوی پہ تقدیر ہوتی تھی پھر قائد اعظم ڈے کے بارے میں قائد اعظم کی ہوتی تھی اچھا ہمارے سکول میں اکبال ڈے کی بھی ہوتی تھی بیڈن پاول پہ بھی ہوتی تھی بائیس فروری کا اس کا پدنیگوں میں پیدائش ہوتا تھا اس کا بھی کرتے تھے ہم اسکاؤٹس کا شاہد بانی تھا تو یہ ساری تقریریں کرتے تھے پھر تقریری مقابلوں میں جاتا تھا میں تو میں نے سکول کے زمانے میں تقریبا پچاس کے قریب انعامات حاصل کیے تھے تو وہ پھر پبلک سپیکنگ کی ایک عادت تھی تو شروع سے پھر شوق یہی تھا کہ وقالت ہی کریں گے وقالت ہی کریں گے تو پھر آپ نے کیا اور جھنڈے گان دی ہے جھنڈے گان دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور لوگوں نے تو اس میں کیسا مطلب بہت اچھا پیشہ ہے سر ماشاءاللہ نوکری سے بہتر ہے نوکری میں you have fixed income اور پھر اس میں آپ کا کوئی بہت سارتا ہے سارا وقت سار پہ ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے وقالت میں یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں آپ خود اپنے باس ہیں اور چھوٹی سی بھی جب آپ وقالت شروع کرتے ہیں تو دو ملازم تو آپ کو رازمی رکھنے پڑ جاتے ہیں ایک تو آپ کو منشی ہوتا ہے جو فائلے نکالتا بھی ہے اٹھاتا بھی ہے کلوی تاریخ آپ کو بتاتا ہے اور ایک آپ کو سٹینو ٹائپسٹ رکھنا پڑتا ہے جس کو آپ سارا دن لکھوائیں گے اور وہ ہی پیش کریں گے آپ اپنا پیشہ شروع کرتے ہی انٹرپرینئور بن جاتے ہیں صحیح بات ہے کہ آپ دو آدمیوں کے مالک ہو جاتے ہیں وہ پھر بڑھتے بڑھتے پھر وہ سسٹم آپ کو بڑھتے جاتے ہیں خیر ایک کالر بھی ان سے بات کرتا ہے اسلام علیکم جی اللہ پاک کا بہت بہت شکر و قرم ہے جی میری بہت کیا کہنا چاہتی ہیں اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں میں تو انکل آج آئے میں نے خاص ان کے لئے قول کی مجھے بہت پچند ہے وکیل ہو تو ان جیسا ہو ورنہ کوئی وکیل ہی نہ ہو کیا بات ہے بھائی کچھ نے سچے اور ہونی سے میں نے ان کے کیس دیکھے نا ایک بھائی ایک سم میں بھی آئی تب دی میری ان سے بات ہوئی تھی جی جی ابھی سیکنڈ بار انکل اسلام علیکم بہت شکریہ بیٹا جی تے رو آپ ٹھیک ہیں جی جی الحمدللہ آپ کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور جلال بھائی آپ یقین کر رہا آپ کی کوکنگ ماشاءاللہ اتنی اتنی اچھی ہے جب آپ بہت اس پارٹ نہیں ہوتے تھے تب میں نے آپ کو دیکھا تھا اب ماشاءاللہ سے ہیلڈی ہو گئے اور بھی پیارے لگ رہے ہیں ہاں یہ آخر کی لائن اچھی دینے کہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں میرے ٹنشن میں آگے تھا یا میں پہلے پیارا تھا خالی شاید نہیں نہیں پہلے مار جب پھوڑ ہیلڈی ہوئے ماشاءاللہ یہ لک آپ سے بہت زیادہ سوچ کر رہا ہے بہت بہت شکریہ میری بہن رابیہ بس اپنا خیال رکھو اور بھائیہ میں ایک پرمائز کرنا چاہوں گی آپ سے جی کیا کہہ رہی رابیہ میں کہہ رہی ہوں انکل لوگ انکل کہہ رہی بھائیہ جی میں آپ سے ایک پرمائز کرنا چاہوں گی اب مہنگو کھیر بنانا سکھائیے ہمیں جی میری بہنہ پوچھیں پوچھیں کیا پوچھنے چاہتے ہیں مہنگو کھیر کہہ رہی ہیں مہنگو کھیر بنانا سکھائیے بٹ ڈن مہنگو آگے اور میں ضرور بنانا سکھاتا ہوں اور انکل کو کہوں گی ایسے ہی کام کرتے رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے اور ہماری دعا ان کے ساتھ بہت شکریہ بیٹا میں لگا ہوا ہوں اور بھئی آپ کے لئے بہت سارا پیار شکریہ جزا کر اللہ اچھا حکیم صاحب بیٹے وہ نے بار بر موز سے حکیم یہ لانے کل جا خواجہ صاحب یہ بتائیں لائر اور ایڈوکیٹ میں فرق ہے نہیں لائر کے دو نام ہیں مطلب وہی ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں لائر بھی رہتے ہیں ایسے ہی ہے تو کوئی ان میں ڈیفرنس نہیں ہے نہیں کوئی نہیں اچھا یہ بات سچ ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ہماری جو کیسز جو لگتے ہیں کوٹ کے اندر وہ ختم ہی نہیں ہوتے یہ بات سچ ہے یہ شک ہے اس میں کوئی مطلب شک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی چونکہ کوٹوں میں رش بہت زیادہ ہے وقت بہت کم ہوتا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً ساڑھے آٹھ نو بجے شروع ہوتا ہے کام عدالت میں ساڑھے بارہ ایک بجے تک اگساوسٹ ہو جاتے ہیں ججز بھی اور وکیل بھی خاص طور پر اگر آپ ادھر چلے جائیں سیٹی کوٹ ہائی کوٹ میں تو خیر لائٹ کا انتظام ہے ان کے اپنے جنریٹر ہیں اب بہت سے رومز بھی ائر کنڈیشن ہو گئے ہیں لیکن آپ سیٹی کوٹ میں آ جائیں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور لوڈ شیڈنگ ہے اندھیرہ اور پھر جو بندے پہ بندہ چڑھاوا اس قدر مطلب وہاں سمیل بھی ہوتی ہے پسینے کی بہت برا حال ہوتا ہے اور سفوکیشن ہو رہی ہوتی ہے اگر کوئی دھمے کا مریض چلا جائے تو اس تو تو اٹیک ہی ہو جائے گھٹن سے بجارہ بلکل نوڈ آو استمیٹک ہو جائے وہ بہت زیادہ عوام اور پبلک ہوتی ہے اور تین بجے تک کا ٹائم میں اسلام کرتا ہوں وہ ججز کو جو سنتے ہیں ان کے اسوں کو اور پھر ان کے فیصلے بھی کرتے ہیں یہ بھی کوئی جادو ہی ہے جس سے کرتے ہیں بلکل نوڈ آو واقعی میں یہ بات فیکٹ ہے کہ جو اتنے شورٹ ٹائم کے اندر اتنی عوام ہوتی ہے ایک الگ دنیا ہے یہ بلکل بلکل اچھا جوانی میں ماشاءاللہ سے آپ انسوم اور گھٹ لکنگ بھی ہوں گے اور ابھی اتنے پیارے ہیں تو کتنے کیسے سا آپ نے نمٹایا یا کیے ہیں بے شمار کی ہیں سر روز دس پندرہ لوہر کورٹ میں جاتے تھے تو پیس لگتے تھے اور آج تک وہی حال چل رہا ہے تو انیورسٹی کالیج لائف کے اندر کچھ ایسے ہوا ہے کچھ کیسے وغیرہ کچھ نہیں کیسے نہیں دوسرے 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 میں سے میں الیکشن اڑتا تھا انیورسٹی کے میں پریمیر کالیج کا پریزیڈنٹ تھا سٹوڈنٹس یونین کا نائنٹین سیونٹی ون پھر میں نے ایس ایم لاؤ کالیج میں بھی لڑا تھا الیکشن اور یہ میرے مقابلے میں تھا آزم سواتی اور وہاں پھر ہم الیکشن ہار گئے تھے کیونکہ ان کا بہت بڑا گروپ تھا ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد آگے اس کے بعد پھر میں اس میں آگیا وقالت میں پھر میں نے سپریم کورٹ بارہ سٹویشن کا الیکشن لڑا وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا اور تیر مرتبہ میں سپریم کورٹ کی مینجنگ کمیٹی کا ممبر ہوا پہلے تو دو سال کی ٹرم ہوتی تھی پھر ایک ایک سال کی ہو گئی تو دو سال والی میں ایک دفع رہا ایک ایک سال والی میں دو مرتبہ رہا ایک ایک بڑا ہٹ کے ایک سوال ہے کہ یہ بات فیکٹ ہے کہ وکیل چاہے تو کسی کو بھی جتا سکتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی رینڈ ہینڈڈ پکڑا جاتا ہے یا پلیٹ گلٹی کر لیتا ہے تو وکیل کہاں سے چھڑائے گا تو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے گواہوں پہ تو میں وہی اکثر بتاتا ہوں انٹرویوز میں کہ وکیل کوئی جادوگر نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے کہ پولیس اور خود مدی سچے کیس میں جھوٹے گواہ رکھتے ہیں اب جھوٹا گواہ جب عدالت میں آتا ہے وہ ایک تو پہلے ہی نروس ہو جاتا ہے عدالت کا ماحول دیکھ کے پھر وہ جج کا رو براب دیکھ کے پھر وکیلوں کی شکلیں دیکھ کے تو وہ نروس ہو جاتا ہے اور شکل سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور وہ دو منٹ کے بعد آپ جو سوال کرتے جاؤ تو ہاں ہاں کرتا جائے گا اور یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ مطلب ایسی ایک سوال میں رہ کے کہ وہاں پر کوٹ کے اندر آپ کو لوگ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں یہ گواہ دینے کے لیے اب بڑی سختی ہو گئی ہے پہلے زمانے میں وہاں کراہ کے گواہ بھی پھرتے ہوتے تھے خاص طور پر جو پولیس کے ٹاؤٹ تھے وہ پیسے لے کے بیان دے دیتے تھے اب وہ مشکل ہو گیا ہے اب موبائل فونیں آ گئی ہیں کیمرے آ گئے ہیں پہچان بندے کی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے نکل جاتا ہے سارا پتہ چل جاتا ہے بدا کون ہے ایک سیکن پورا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے سب نظر آ جاتا ہے کہ کہاں سے ہے اور کیا ہے پھر تو چھپ نہیں سکتا یہ بات تو فیکٹ ہے کہ سچ سچ ہوتا پہلے یہ ہوتا تھا کہ پولیس والے ایک ہی گواہ کو سولہ کیسوں میں چلا دیتے تھے چلا دیتے تھے گواہ کیس بھی اس زمانے میں کیا ہوتے تھے یہ بچھلی نماز چاکو نکلتا تھا گراری والا تو اس پہ تیرا ڈی آرمز آٹینیس کا کیس بن جاتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ بغیر لائسنس کے چاکو رکھا ہوا ہے آج کل بغیر لائسنس کے کلاشنکوف لے کے لوگ اس طرح گھوکتے ہیں جیسے کوئی بات نہیں جیسے پین رکھا ہوا ہے پین رکھا ہوا ہے یہ بات تو ہے اگر دیکھا جائیں تو آپ قانون کے حکیم ہیں یہ بات تو مانے آپ اب میں اس بات کو میں نے تہہ کر لیا ہے کہ آپ انشاءاللہ میرے موہ سے بیریسٹر صاحب کیلئے حکیم نہیں نکلے گا یہ بات کرتا ہم ہے کیونکہ دو دفعہ تو میں بول چکا ہوں مگر آپ نے یہ بولوں گا اب پکا خواجہ صاحب کہوں گا خیر تو خواجہ صاحب یہ بتائیں ماشاءاللہ سے اب جس حساب سے ہماری فوڈ آثورٹی ہے جو انڈریسٹی کے اندر کام کر رہی ہے تو یہ ریسٹورانٹس میں جا رہی اور آگے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فوڈ آثورٹی کو جو اس وقت جو ملاوٹ فروٹ کے ساتھ ہو رہی ہے جو ملاوٹ جو کھانوں میں چیزوں کے ساتھ ہو رہی ہے مسالوں کے اندر مٹی ڈالی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اور بوسا ڈالا جا رہا ہے کہ وزن ان کا بڑھ جائے تو اس کے اوپر آثورٹی کا کیا کانون ان کا پورا ایک ایکٹ بناوا ہے فوڈ ایکٹ اس میں منیمم سزا بھی میرے خواہر میں تین سال ہے اور سات سال تک سزا ہوتی ہے لیکن مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہر دیگہ بتے فکس ہیں نہ کوئی چھاپا پڑتا ہے نہ کوئی وہ لیبورٹریاں جہاں سامان جائے ٹیسٹ ہونے کے لیے اور ہر آدمی ریس میں لگا ہوا ہے لیٹرلی میں نے ویڈیو دیکھی ہے بقائدہ مسالے آپ یقین کریں ام شور آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر لیٹرلی وہ بوری کھولے جا رہا ہے اور بیلچے سے جو ہے نا اس میں مٹی مسالوں کے اندر ڈالے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان کی ویڈیو تاکہ وزن بڑھ جائے تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے اور وہ واپس پیک کیا جا رہا ہے اور پیک کر کے وہ مارکٹ میں آ رہا ہے تو ہماری جو ماں بہنے بچے جو لوگ ہیں وہ جب وہ چیز کھائیں گے وہ کھولٹی کھائیں گے تو پتری جیسی بیماری گردے کی ٹھیک ہے آپ کے میدے کے اندر زخم ورم یہ ساری بے حساب بیماریاں آپ کو پکڑیں گی تو اس کے اوپر میرے خیال سے قانون جس حساب سے خواجے صاحب نے بتایا کہ یہ ایکشن لینا چاہیے سوشل میڈیا میں بہت آ رہا ہے ہمارے تو کل یہ تجربہ بھی ہو گیا یہ جو تربوس کا ریٹ کلر کرنے کے لیے اس کے اندر باقاعدہ رنگ کے انجیکشن بھرتے ہیں تو میری وائف کی دوست ہے ان کے اببہ آج پڑے ہوئے کسی ہسپیٹل میں انہوں نے تربوس کھایا تھا کل رات کو اور یہ شاید رنگ والا تھا اور وہ ابھی اچھا خاصا آئی سی او میں پڑے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے پھٹا نہیں ہوئے پھٹا نہیں ہوگیا ہوگا کچھ کر گیا نا رنگ کام دکھا گیا رنگ کام کر گیا رنگ آگیا رنگ کا تو خیر یہ علمیاں ان کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں ہماری دعا ہے مگر میں سب سے کہوں گا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آدمی کیسے چیک کرے بند ہوتا ہے تربوس اور انجیکشن لگ گیا ہے لگ گیا ہے وہ تو آپ کھا کہ ہی پتا چلے گا کھا کہ ہی پتا چلے گا کھا کہ تو پھر اب بندہ اسپیٹال میں ہی ہوگا نا یہ بات تو فیک ہے وہاں تو پورا پتا چل جائے گا وہاں پھر پورا پتا چل جائے گا کیا کھایا تو کیا ہوا نا جب بل دے گا بل دے گا آج کل تو اسپیٹال میں آپ ذرا سے اس کے نزلہ ذقام کے لیے میں چلے جائے نا وہ آپ کو سارے ٹیسٹ رکھ لکھنے لیتے ہیں یہ بات تو فیک ہے اٹھارہ بیس ٹیسٹ مجھے بھی ایک چلا گیا ہے ایک بڑے اسپطال میں انہوں نے سوائے پریگننسی کے ہر ٹیسٹ لے لیا تو یہ اگر یہ بھی ٹیسٹ کر لو یہ خواجہ صاحب یہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کے ان کے میرے خیال سے کیا لاب کے ساتھ کیا کوئی کمیشن فٹس ہوتے ہیں ہاں کوئی کچھ سیٹنگ ہوتی ہے سیٹنگ ہوتی ہے نا تب ہی اتنے اتنے ٹیسٹ کی جاتے ہیں اور یہ ہسپیٹل والے تو اپنی لہے بندر بنائی ہوتی ہے نا وہ تو ان کا بہت ہے اس کا وہ آپ کا بل میں لگ کے آ جاتا ہے وہ تو کارخانہ ہے وہاں پہ جاؤ گے تو پھر تو وہ پورا ایک بلکل ایک دفعہ گئے تو کام اتر گیا ایک کالر بھی ہم سوئی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم السلام آہانہ کیسے ہیں جی میں بلکل ٹھیک آس میں یہاں کیا تھے میں بلکل ٹھیک تھاگ آپ بتائیں کیسا موسمیں لاہور کا اور کسی تبیت ہے آپ کی دی الحمدیلہ سب ٹھیک ہے آج تو انسانی را چار چاندھ لگا رہی آ کی شو میں تو ہے نا آج وہ وختہ رہی ہیں کی باتیں سنگے بلکل میں آج بہت چھ رہی ہیں میرے شو میں آئی ہمارے آج کے ہیری رہے ہیں بھائی بلکل میں آج بہت چھ رہی ہیں میں آج بہت چھ لہی آج کے چھ لہے گا آسانی کل سا رہے بہت شکریہ تھانکیو کیسے ہیں سرا بہت برمین برمین ٹھیک ہوں ماشاءاللہ فرس کلاس کیا پوچھیں گے آانا آہ 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 کی کال رہا پھو گئی خواجے صاحب دیکھیں آپ کے میرے سے زیادہ تو آپ کے فین ہے بھائی آپ کو فالو گیا جاتا ہے خواجے صاحب شکر اللہ کا سب اچھا خواجے صاحب ان کے اگر ہم بات کرے تو ہماری جو بہنے ان کے رائٹس کے اوپر ایک میں یہ خالی بلینڈ کر دوں تاکہ پھر میں آپ کی سوال کی طرف آجاؤں اچھا جی یہاں پر ہم نے کیا ہے کہ پیاز اور ٹیماتر کا پیورے بنا لیا اور دوسری طرف انگین کو ہم براؤن کرنے کے لیے ہلکا سا کلر دینے کے لیے رکھ آب میں ٹھیک ہے اس طرف یہ پیورے بن گیا خواجے صاحب کو انڈ تک لے کے چلیں گے شو کے اندر ساتھ ہی رکھیں گے آج چاول اور کھٹی دال کھلا کے بیجیں گے یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اچھا اگر ہم بات کریں رائٹس کے اوپر تو اگر دیکھا جائے کوٹ کچھیری کے اندر تو کوٹ میں زیادہ تر ڈائیوورس کے جو کیسس ہوتے ہیں جی ان میں ہماری بہنوں کو کیا ان کے رائٹس ہیں اور ان کو کیا ملتا ہے سر رائے ڈائیوورس میں تو آج کل کھلا جو ہے وہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ تو کوٹ سے کھلا یوں ملتا ہے جیسے ڈاک خانے سے ڈاک کے ٹکٹ ملتے ہیں آپ نے ادر کھلا کی پیٹکشن لگائی انہوں نے ادر سائیڈ کو نوٹس دیا ان کو طلب کیا جواب ان کا وہ جیسے ہی آئے ان کو بلا کے جج کہتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں پری ٹرائل ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ریکنسیلیشن جج کی ڈیوٹی ہے وہ کرتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کو کوئی ایسے حالات ہیں آپ کی صلاح ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں پری ٹرائل فیل اور لڑکی کو دین ان دیر خلا گرانٹڈ اسی وقت ہو جاتا ہے اسی وقت ہو جاتا ہے اوکے تو ان کے رائٹس کے اوپر ان کو حقوق صحیح طرح سے ان کے مل پاتے ہیں پورے نہیں صرف حقوق تو پھر اور بہت سارا ہے جیسے پروپرٹی کے انہیریٹنس ہے وہ تو والدین کی پروپرٹی سے ملے گا اچھا یہ شہر کا جو خلا کا ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ تین مہینے کا جو عدد کا خرچہ ہے وہ فوراں ہی وہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ دین ان دیر اور خلا میں عورت اپنا حق مہر معاف کر دیتی ہے تو یہ چیز ہے جا خوک تو ہے جو بھی چلا جائے کوٹ میں مل جائیں گے مل جاتے ہیں تو اس کے اندر گھر بیٹھے تو نہیں ملتے نا سر گھر بیٹھے تو کچھ نہیں ملتا یہ تو فیکٹ ہے تو کہتے ہیں بچہ روئے نہیں تو ماں دودھ بھی نہیں دیتی دودھ بھی نہیں دیتی بلکل ایسا ہی ہے تو وہ گھروں کے اندر جو ہماری بہنیں گھٹ رہی ہیں دب رہی ہیں ان کو ہاں آواز اٹھانی پڑے گی ان کو آواز اٹھانی پڑے گی اور اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھا کیونکہ لازٹ ٹیم جب ہماری بات ہو رہی تھی ہمارے شو کے اندر ایک شو تھا ہمارا اس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نام ان کا بھول گیا اصد بھئی وہ کیا تھی جو آپا کے ساتھ بیٹھی ہوئی جو ان کا نام کیا تھا رمزہ نہیں ارمزیہ ارمزیہ نے یہ بات کہی تھی کہ ایسی بھی خواتین ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ملک کے اندر جن کو ان کے حضبن ان سے کام بھی کرواتے ہیں اور ان کو مارتے بھی ہیں اور ان سے پیسہ بھی لے لیتے ہیں کام کرواتے ہیں یہ ہرامی پنا ہے یہ تو غلط ہے یہ تو کہیں نہ رائج ہے نہ رواج ہے اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں تو یہ تو لفظ میں نے صحیح استعمال کیا ہے بلکل اسٹریٹ کا لفظ ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ان کے لیے ایسے ہی لفظ ہونے چاہیے کیونکہ یہ لوگ اسی انہی لفظوں کے قابل ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یا ان کے قانون کیا کہتا ہے ان کے ساتھ تو ساتھ جو چور کی سزا ہے وہ ان کی سزا ہے ایک شوٹ سا بریک لیں گے اسی ٹاپک کو آگے رہیں گے بلکل سر ریسپی ہماری بن رہی ہے بڑی مزدار تھی جیسے ہی انین کو تھوڑا سا کلر آتا ہے with green chile اس میں spices اٹ کریں گے اور چاول دم پر رکھ دیں گے with zira پرسٹر خواجہ نبید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم مزدار تھی کھٹی دال اور چاول ہم یہاں پر بنا رہے ہیں تو دال بنانے کے لیے میں خواجہ ساپ کی طرف جاؤں گا بڑ اس سے پہلے یہاں پر ہم spices اٹ کریں صرف ٹھیک ہے جی cumin ٹھیک ہے cumin powder ہم نے اٹ کیا اور اس کے بعد zira powder اور haldi powder اٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس میں کالی مرچ کی quantity اچھی سی اٹ کر کے ٹھیک ہے لال مرچ کا پاوڑر ٹھیک ہے اور لال کٹی بھی مرچ حد بھی ضرورت اس میں آپ اٹ کریں اگر اٹ کرنا چاہتے ہیں تو spicy کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی پاوڑر اور کیوپ اس میں اٹ کریں گے اور نمک اس کے اندر ہرد بھی ضائع کا آپ شامل کر دیں گے ٹھیک ہے جی اٹ کرنے کے بعد شامل کرنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے اور جب یہ تھوڑا سا کوکت ہوتا ہے with spices ٹھیک ہے جی پیاس ٹھیک ہے یہ بیس بن جائے گا پھر اس کے بعد ہم مسالے کو تھوڑا سا بھون کر اس میں ڈال ہٹ کر دیں گے اس کو پکنے کے لئے لکھ دیں گے اچھے خواجد صاحب میں نے سونا تھا جی ابھی کچھ دن پہلے آپ اسید بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کا موبائل شن گیا تھا جی سر وہ مل گیا تھا کیا واپس نہیں سر کچھ بھی نہیں اف آئی آر بھی کروایا درکشان تھانے میں سی پی ایل سی میں میں خود بھی گیا ہوں انہوں نے کہا وہ ڈبے کا فوٹو دے وہ اس کا نمبر نمبر لکھائیں یہ ہماری نمبر وہ سب کچھ دے دی ہے ایک ہفتہ ہو گیا ابھی تک کچھ اطلاع ہی نہیں ہے انہوں نے مڑ کے کسی نے نہ بتایا ہے نہ کیا ہے نہ کچھ یہ کیا سلسلہ کیا ہوتا ہے اس کا جب یہ موبائل چھنتا ہے اور جو لوگ اصل میں یہ روز روز کا کیس ہے یہ لوگوں کا چھننا اور موبائل نہیں ملنا اور اچھا خاصا قیمتی آج کل چھل جاتا ہے دوبارہ لینا کوئی آسان نہیں ہے آسان کام نہیں ہے بلکہ دہی بات ہے لاگ لاگ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو تین تین لاگ تین تین لاگ کیا ہو گئے ہیں سر اب یہ آئی فیفٹین جو ہے تین لاگ ساٹھ ہزار کا تک میں پوچھنے کیا تھا اب اتنا جدید دور آ گیا ہے اس کے اندر سب موبائلوں میں جتنے بھی موبائل جو بھی بائے کرتا ہے اس کے اندر آپ کے لوکیشن ہر چیز بکی ہوئی ہے بچ سر یہ جس کو اچھاتے ہیں اس کا ڈھونڈ لیتے ہیں ان کے اپنے مل جاتے ہیں فوراں اپنے مل جاتے ہیں ان کے پاس سب ایکیوبمنٹ ہے اور ہم جیسے جا کے رپورٹ کراتے ہیں تو کوئی افرنٹ نہیں کرتے نہ ڈھوڑتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں یہ سی پی ایل سی کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ گورمنٹ کے طرف سے تو وہ فلی ایکیوبٹ ہیں ہر چیز ان کو ملی ہوئی ہے پورے آلے ملے ہوئے ہیں تو پھر کیوں نہیں یہ کیا وجہ ہے یہ سستی ہے سر سستی اور کاہلی کاہلی نیگلی جنس انگریزی میں کہتے ہیں بلکل تو یہ یہی وجہ ہے کہ جو ہماری عوام بیچاری میں تو خود ذاتی طور پر ملنے بھی گیا تھا سی پی ایل سی کے چیف کو زبیر صاحب پتہ لی نام ہے دفتر میں موجود نہیں تھے ایک لڑکا بیچارہ بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک چھوٹا سا فارم دیا کہنے لگا یہ بھر کے دے دیں میں نے بھر کے دے دیا اس کے بعد ٹیلی فون آیا مجھے کہ جی وہ آپ اپنا وہ ڈبے کے اوپر تو نمبر لکھا ہوا ہے وہ بھیجنے میں ایم نمبر ہوتا ہے ایم نمبر ہوتا ہے ایم ای نمبر ہوتا ہے ایم ای نمبر ہوتا ہے وہ میں نے اس کی فوٹو بھی کہنے کے بھیج دی مگر بس وہ فون کی حد تک تھا بس پھر اس کے بعد کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں یہ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا بتائیں حق حلال کے کمائی ہوئی روزی جو ہے اور پیسہ جو ہے انسان لگاتا ہے تھی کہ اپنے آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ایک بندہ جو ہے وہ لے جاتا ہے ایک منٹ میں چھین کے لے جاتا ہے ایک منٹ میں چھین کے لے جاتا ہے وہ ایک منٹ بھی میرے خیال سے نہیں لگتے اور خوف خدا رہا ایسے موکے کے اوپر آپ ان کو موبائل فرس ٹائم میں دے دیں ان سے بحث نہ کریں کیونکہ آئی تینگ وہ نشے میں ہوتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ ایک نفع ہو چکا ہی ہے وہ نشے میں ہوتے ہیں یہ میرے والا جو تھا اس سے تو میں چھین بھی سکتا تھا پسٹول وہ بھی نشے میں تھا گر رہا تھا لیکن میں نے کہا اس نے انگلی اس کے اوپر رکھی بھی ہے ٹرگر پہ ہوتا ایسا نا ہلنے سے نا چل جائے چل جائے میں کہا اس سے زیادہ پیسے اسپطال والے لے لیں گے اس سے اچھا ہے کہ موبائل ہی لے دو صحیح بات ہے اس سے زیادہ پیسے اسپطال والے لے لیں گے اس سے بہتر ہے موبائل ہی جانے دو تو خدا رہا جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے ایسے موقع پر دے دیں جو بھی ہے منہ یقین کریں اس نے یوں رکھا ہوا تھا میرا ڈھیلے سے ہاتھ سے میں یوں مارتا تو وہ چلا جاتا لیکن یہ تھا کہ مارنے سے چل بھی سکتا چل بھی سکتا تھا اور ایسے کتنی جانے لوگوں کی گئی ہیں تو بھئی دیکھیں کل بچہ فرس کلاس انجینئر گولڈ میڈلیسٹ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور اس کے بھائی کا بیان آیا کہ بھائی اس نے کو ریزیشنیس نہیں کیا اس نے تو دے بھی دیا مورسائکل بھی اور موبائل بھی اور پھر بھی یہ ظلم ہے یہ دیکھیں نا بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی اس نے تمہارا کیا لیا اپنی ہر چیز تمہیں دے دی اور تمہیں کیا چاہیے اس موقع پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قانون اور یہ گولڈ میڈل لینا سر آسان نہیں ہوتا یہ جس بچے کو ملتا ہے وہ چوتھی کلاس سے فرسٹ آ رہا ہوتا ہے کوئی ایسے ایک دم گولڈ میڈل نہیں مل جاتا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے وہ شروع سے ہی فرسٹ وین لیتا وہ آ رہا ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو یہ جو حادثات یہ جو سٹریٹ کرائی میں جو ہو رہے ہوتے ہیں کیا یہ پولیس کے نالج میں ہوتا ہے جو ایریے کا پولیس سٹیشن ہوتا ہے نہیں سر یہ ایسے اٹرینڈم اٹھ کے آ جاتے ہیں اور کئی دفعہ تو ایسا ہے کہ کئی اس طرح کے پولیس والے بھی ہوتے ہیں جو انہیں اپنے پالے بھی ہوتے ہیں یہ گلی تمہیں ٹھیکے پہ دے دی ہے اتر کام دکھاتے جاؤ کونے پہ میں کھڑا ہوں اگر تمہیں کسی نے پکڑ لیا تو میں چھڑا کے لے جاؤں گا یہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ اب جو ہے ہر کونے پہ پولیس کے موبائل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر کونے پہ پولیس کے موبائل کھڑی ہے مگر پھر بھی واردات اپنی جگہ پر ہو رہے ہیں تو یہ وجہ یہی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ پکڑے گئے تو ہم آپ کو چھڑا کے لے جائیں گے یہ شک ہے ہاں مطلب جو عموماً یہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ لوگوں نے پکڑ کے ڈاکھو پولیس کے حوالے کر دیا پھر پتہ نہیں چلا گا ڈاکھو گیا کدھر سو آپ کے پاس جو کیسیس لگتے ہیں تو ان میں اس طرح کے کیسیس آتے ہیں ہاں ہی پکڑے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں اور کئی لوگوں کے موبائل ریکوور بھی ہوئے ہیں بھاقیدہ سے میں ایک دفعہ گیا تھا ان کے رینجرز کے آفیس میں وہ وہاں پہ پیچھے ہے اپنا یہ بلاول ہاؤس کے پیچھے گلی میں ایک کونے میں دھفتر تھا تو وہاں ایک افسر بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم روز کے تقریباً روز موبائل ریکوور کر رہے ہیں لیکن ہمارا تو آج تک ریکوور نہیں ہوا وہ کسمت والوں کے ریکوور ہو جاتے ہیں جن کے ریکوور ہو جاتے ہیں وہ کسمت والے تو آپ کی لائف کے اندر اب تک کا سب سے انٹرسٹنگ کیس کون سا ہے ہر کیس انٹرسٹنگ ہوتا ہے سر کسی کو پبلشٹی مل جاتی ہے بہت زیادہ جیسے ہم نے شبنم اسمان مرڈر کیس کیا تھا تو بہت مشہور ہو گیا تھا وہ اس میں وہ ایک لڑکی تھی اس کو ریڈ ہیئر بیوٹی لکھتے تھے پھر سیما رضا اس کے بعد کیس تھا ہمارا وہ بڑا مشہور تھا مینہ خان کے اڈے پہ ایک دفنہ دیفنس میں چھاپا پڑا تھا سترہ لڑکیاں پکڑی گئیں اور اس زمانے میں وہ ایوہ کا پانی پیتی تھی ان کو رسالہ تھانے میں رکھا تو ایوہ کا پانی اس زمانے میں یہ نیسلے بغیرہ یہ نہیں ہوتے تھے پاکستان میں یہ ایٹی فور ایٹی فائیو کی بات ہے تو وہ پھر سانی کیمشٹ ہوتا تھا صرف وہاں ملتا تھا چالیس روپے کی بوتل ہوتی تھی وہ تو مانے میں چالیس روپے بھی بہت ہوتے تھے بہت ہوتے تھے تو وہ رات کو سو کا نوٹ دیتی تھی سپائی کو کہ جاؤ ایک بوتل ایوہ کا پانی لے کیا ہو اور وہ تھانے کا پانی نہیں پیتی تھی اچھا مجھے اس لیول پہ تھا ہائی لیول کی تھی نا وہ سب کیا بات وہ ڈیفنس کے بنگلے سے پکڑی گئیں تھی ٹھیک تو وہ کیس پھر آپ نے وہ کیس لڑا اور ان کو بھری بھی کر رہا تھا سر انہوں سینٹ کرا دیا تھا اچھا کیا بات ہے تو یہاں پر میں بات بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہاں پر کھٹی دال بھی بن رہی ہے اب یہ باتوں سے اور کھٹی نہ ہو جائے یہاں پر اب ہم نے املی کا پانی جو ہے اس کے اندر اچھا یہ املی سے ہو رہی ہے کھٹی بلکل املی سے اچھا بیسے خواجے صاحب میں سمجھے شاید ہماری باتوں سے وہ کہتے ہیں نا ahoor کھٹے ہیں نہیں نہیں آپ کی باتیں تو مجھے دار باتیں اور لوگ آپ کی باتوں کے ہی فائل ہیں آپ یہ بتیں آپ کھانے میں کیا شوق رکھتے ہیں مجھے کھانے پینے کا شوق ہے کراچی میں اچھی برینی بنی موجود ہوں تو وہ کھاتا ہوں شوق سے وہ جاتا ہوں شوق سے کھانا پسندگی تو گھر میں کیا شوق کر رکھتا ہے ویسے مجھے بندی پسند ہے اور مجھے ماش کی دال پسند ہے مجھے بندی بہت ڈائ ہات فن دو چیزیں پسند ہیں بندی اور ماش کی دال ماش کی دال فرائے وہ بنیویں سر ثابت دالیں ہوتے کبھی خود پکانے کا ایکسپیرینس ہوئے نہیں ہوا ایک دفعہ میں نے کڑائی گوش بنایا تھا ہم لوگ ٹرائیول کر رہے تھے لندن میں بنایا تھا اور بڑا اچھا بنایا تھا بنایا تھا صاحب وہاں کے ٹیماتر بھی اچھے تھے شاہ بات ہے اچھا جی یہاں پر ہم نے پلاو کو دیکھیں آپ اس طرح سے اور گرین چلی کے ساتھ ہم نے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا پکنے کے لئے اور پانی اس کا خوشک ہو جاتا ہے یہ مزدار سی پلاو جو رائس تھے جو ہمارا تڑکا چاول وہ ریڈی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو دن کر دیا تھا دال ہماری پک رہی ہے یہاں پر ایک شوٹ سی بریک کا ٹائم ہوئے بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا چلوں یہاں پر میں نے چار انگریڈینٹس اس کے اندر ایٹ کرنے یہ چاول تقریباً ہو گیا ہے تو میں یہاں رکھتا ہوں اس میں ہم اوائل ایٹ کرتے ہیں اور دال کی ریسپی تھوڑی سی اور کوکٹونا چاہیے تاکہ دال اور پانی ایک جان ہو جائے اوپر سے تڑکا لگا کر آپ نے اس کو سب کرنا ہے اور رائس ہمارے سامنے ریڈی تیار ہیں تو میں خواجے صاحب سے کہوں گا کہ خواجے صاحب ہماری ٹیم کا فیملی کا حصہ بنے اور قیمتی وقت میں سے انہوں نے وقت نکالا اور وہ آئے آ کر انہوں نے اپنا وقت دیا اور تینکیو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ نے بلایا مجھے مزا آیا پہلی دفعہ اتنے نستیق سے کھانا بنتے دیکھا اور اتنا قوکلی اور خواجے صاحب اس کو ٹرائے بھی کریں گے ابھی اور پھر فیڈبیک آپ کو بعد میں دیں گے انشاءاللہ جب دوبارہ ہمارے شو میں آئیں گے کبھی تو خواجے صاحب جاتے جاتے ہمارے لوگوں کو کیا فیڈبیک دینا چاہیے یا آپ کیا میسیج دینا چاہیے بسر ماشاءاللہ یہ تو میڈیا کے لوگ ہیں خود ہر وقت یہ سارے میسیجز سے خود لیس ہیں ان کو کیا میسیج دیا جا سکتا ہے بہرحال آپ کا پروگرام بہت پسند آیا خاص طور پر آپ کا شٹائل اور سمائلنگ فیس خوبصورتی تو اللہ نے آپ کو ویسے دی ہوئی ہے پھر آپ اس کو اچھی طرح ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ بس آپ کی دعائیں چاہیے وہ کہتے ہیں اللہ کرے زور شباہ بہت زیادہ چمکے تیرے آرس کے گلاہ بہت زیادہ کیا بات ہے خواجے صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر خواجے صاحب کو تینکیو کے ساتھ تینکیو کے نوٹ کے ساتھ آپ سب کو میں بتاتا چلوں کہ آپ سب نے ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی اور پھر فیڈبیک دینے اور فیڈبیک دینے کے لئے انساگرام ٹویٹر اور فیس بک پر آپ ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ آپ سب سے کل بات ہوگی تو کل تک آپ سب نے اپنا اپنے پیاروں کا آرس پروڈس کے لوگوں کا دوستوں کا اور رشداروں کا رکھنا ہے بہت زیادہ خیال مجھے ہماری پوری آج کی ٹیم کو اور بیریسٹر خواجے نویس احمد صاحب کو بھی اپنی دعاوں میں آدھ رکھنا ہے کل پھر آزی رہوں گا سیم ٹائم سیم شو میں تو کل تک کے لئے خدا حافظ آج کا تڑکا